حضور میرا سوال ہے کہ نوجوان بچیاں خاص کر چھوٹی بچیاں اکثر اپنے لباس کو لے کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں حضور آپ نصیحت فرمائیں کہ کیسے بچوں میں پردہ اور اپنے کلچر کے لباس کی محبت اور کانفیڈنس پیدا کیا جائے بات یہ ہے مذہب دین جو ہے وہ اولیت ہے لباس چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا ہو لیکن حیات دار لباس ہونا چاہیے قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے شلوار کمیز پہن نہیں ہے یا لمبا چھوگا پہننا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ حیات دار لباس ہونا چاہیے تمہارا تمہارے جو عورت کا جو زینت ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ لڑکیوں میں تربیت کا شعبہ کا کام ہے ناصرات کا شعبہ کا کام ہے کہ بچپن سے ہی پیدا کریں یہ اور مانباپ کا بھی کام ہے تربیت کا شعبہ مانباپ کے ذریعے سے تربیت کریں ناصرات کا شعبہ اپنے تنظیم کے لیاز سے تربیت کریں مانباپ اپنے طور پر تربیت کریں کہ ہم احمدی ہیں احمدی مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حیادار لباس پہنو وہ بعض مسلمان ہیں بعض عرب بھی میں نے دیکھا ہے غیر احمدی جو ہیں وہ جین اور بلاوز پہن کے اوپر ہجاب لے لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا پردہ کر لیا اس پردے کا تو فائدہ کوئی نہیں جبکہ اس کا لباس ننگا ہے نباس سے ساری دینت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس لیے یا باہر جاتے ہوئی چوگا پہن لیا اور گھر میں اپنے رشتیداروں کے سامنے بھی ایسا لباس ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا وہ بھی غلط ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے حدیث ہے اس لیے بچپن سے بچیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا ہوگا کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ہم احمدی مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اپنے نمونے بھی دکھانے چاہیے ہماری دو عملی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا حیاء دار لباس ہوگا تو ہماری حیاء بھی قائم رہے گی اور پھر بڑے ہو کے بھی اس حیاء دار لباس کے مطابق اپنے اپنے لباسوں کو ڈالیں گی پھر پردہ بھی کریں گی اور ہجاب اور سے شرمارین کی بھی نہیں کمپلیکس بھی نہیں ہوگا اپنے آپ کو یہ پیدا کریں یہ احساس کہ ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے نہ کہ ہم نے دنیا کی پیچھے چلنا ہے یہ احساس پیدا ہو جائے گا کونفیٹنس پیدا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اگر ماں ہی بے حوصلہ ہوں گی اعتماد ان میں نہیں ہوگا بارج نکلیں گی تو دیکھ کے ان لوگوں کو مقربی لوگوں کو دیکھ کے ڈر جائیں گی جس نے انگریزی کے دو لفظ بول لی ہے یا مقامی زبان کے لفظ بول لی ہے اور اسے در کے تو چپ کر گئیں ایسی بات نہیں ہے ان کو بتائیں کہ تم نے ہم باہر آئے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم باہر نکلے نہیں تو ہم نہیں نکل سکتے تھے یہ اللہ کا فضل کا اور شکر گزاری ادا کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم جو اسلام کی تبلیغ اور تعلیم ہے اس دنوںوں تک پیچائیں اور اس کے لئے اپنے نمونے قائم کریں اور اپنا آپ کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالیں تو یہ اعتماد جب پیدا کریں گے آپ لوگ شعبہ تربیت بھی شعبہ ناثرات بھی اور محباب بھی مل کے تو کوئی کمپلیکس نہیں ہوگا کسی قسم کا اور جو یہاں رہنے والی لڑکیاں ہیں ان میں کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا اگر وہ جماعت سے پاکیدہ ان کا تعلق اور رابطہ ہو پاکیدہ میرے خطبات بھی سنتی ہوں یا آپ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو وہی لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جماعت سے ان میں کمپلیکس پیدا ہوتا ہے یا پھر ایسے لوگ جن کے ماں باپ جو ہیں بلکل ہی انپرڈ ہیں اور ان کو توجہ نہیں دیتے لڑکیوں کی جو باتیں ان کی طرف ان کے جواب دینے میں تو پھر ایسی لڑکیوں میں جن کے ماں باپ پڑے لکھے نہیں ہیں تو پھر ایسی لڑکیوں کی جو پڑے لکھی لڈجنہ ہیں وہ ان سے دوستی پیدا کریں آخر نوجوان لڈجنہ بھی تو ہے نا سولہ سے بیس پیش بائیس سال کے تک کی وہ ان کو احساس دلائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہر ایک اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لگا لے تھوڑی سی تو تعداد ہے آپ یہاں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہر ایک اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لگا لے تو کمپلیکس دور ہو جائے گا جی زور انشاءاللہ دعا کی دخواست ہے